السلام علیکم دوستو آج کی گزل میں ہم شاد عظیم آبادی کی دوسری گزل کی تشریح کریں گے گزل کا مطلع ہے کہ تمناو میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں یہ شعر شاد عظیم آبادی کی گزل کا مطلع ہے شعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں آ کر مجھے ترہ ترہ کی خواہشات اور تمناو میں الجایا گیا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایک بچے کا دل کھلونے سے بہلایا جاتا ہے شعر کے مطابق یہ دنیا بھی اسی کھلونے کی مانند ہے یا اسی کھلونے کی طرح ہے جس میں قدرت نے ترہ ترہ کی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان ان کی خواہشات ہی میں الج کر رہ جاتا ہے دوسرا شعر دیکھئے ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگا ادھر سے مدت آیا گیا ہوں شعر شاہ دعظیم آبادی فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کے ہر کوچے اور ہر گلی سے واقف ہوں کیونکہ میں ایک لمبے عرصے سے اس گلی کے چکر لگا رہا ہوں یا شعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی ہر گلی سے واقف ہوں کیونکہ وہاں ایک عرصے سے میرا آنا جانا رہا ہے دلے مزدر سے پوچھے رونک بزم میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں رونک بزم سے مراد محفل کی رونک ہے شاہد عظیم آبادی محفل کی رونک سے مقاتب ہو کر فرماتے ہیں کہے رونک بزم میرے بے قرار دل سے پوچھ کیا میں اس بزم یا اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں یا کی خدا کی مرضی سے یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں اسی لئے بے قرار اور بے چین ہوں اس کی تشریح یوں بھی ہو سکتی ہے کہے محفل کی رونک تم میرے بے چین دل سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا میں یہاں خود آیا ہوں یا دل کے ہاتھ مجبور ہو کر آنا پڑا یعنی شاعر اپنے بے قرار دل کو کابو نہیں کر پایا اور اس نے انہیں محبوب کی محفل میں آنے کے لئے مجبور کیا نہ تھا میں موتاکد ایجاز مائی کا بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں موتاکد کہتے ہیں کسی چیز پر اعتقاد رکھنا یا یقین رکھنا شاعر فرماتے ہیں کہ میں شراب کے معزے یعنی اس کے نشے سے نواقف تھا اس پر میرا یقین بلکل بھی نہیں تھا لیکن مجھے زبردستی اسے تسلیم کرنا پڑا یا شاعر فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کی لذت سے نواقف تھا لیکن میرے خلاف سازش کے گئی اور مجھے زبردستی گناہ کے لئے آمادہ کیا گیا گزل کا آخری شعر دیکھئے کجا میں اور کجا اے شاد دنیا کہاں سے کس جگہ لائے گیا ہوں یہ گزل کا مقتہ ہے اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں بھی کبھی فرشتوں کی سب میں کھڑا ہوتا تھا میری رہائشگاہ جنت تھی جہاں ہر ایک چیز میاثر تھی لیکن کہاں سے کہاں مجھے لائے گیا ہے کہاں وہ جنت اور کہاں یہ حکیر دنیا